اسلام علیکم ویڈیو میں چینل والیکم سام کا کامل دیکھ لیں پر ویڈیو دیکھیں گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک پر کہہ دیجئے گا آج جو میں آپ کو سور دکھانے والی اس کے کل میں نے آپ کے ساتھ کٹنگ شیئر کی تھی ڈھائی گرز کپڑے سے میں نے پورا سور جو ہے وہ کٹنگ کیا تھا اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے اور آج ہی یہ والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا لنک جو ہے میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی اور یہاں اوپر بلیک کلر کی پٹی آئے گی آئی بٹن میں اس میں بھی دے دوں گی ٹھیک ہے اب اس کو کلک کریں گے تو اس ویڈیو پہ چلے جائیں گے کٹنگ کرنا وہاں سے سیکھ لیں گے تو سٹیچنگ کا آئی ڈیا آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا جا ہم آج یہ دیکھ لیں بلکل سادہ ہے کچھ بھی نہیں لگایا میں نے اور یہ میں نے کل بتایا تھا کہ میں نے اس کے نیچے جو ہے پٹی جو ہے وہ لگ سے لگاؤں گی اس کی لیندھیں اتنی نکلی تھے کہ یہ جو اندر والی پٹی ہے یہ ہم نے الگ سے لگائی ہے اس میں فولڈنگ کا مارجن نہیں تھا آل آور درسہ جی اور آل آور کے ساتھ کوئی پٹی چٹی تو کوئی بھی نہیں تھے لیکن میرے پاس کچھ یہ والا بارڈر جو ہے نا یہ والا یہ پورا بارڈر اتنا ہی تھا یہ اتنا چوڑے بارڈر کی ایک پٹی پڑی ہوئی تھی اس میں سے میں نے سینٹر سے کٹ کر کے یہ دو پٹیاں نکال لی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی اور جو باقی کی بچی ہے اس کو میں نے گھیرے پہ اور گلے پہ لگا دیا اب یہ سینٹر والی پٹی میں نے اوپن شرٹ کی طرح لانگ لگائی ہے صرف نیچے والا اتنا سا پورشن چھوڑا ہے واقعی ساری لانگ لگائی پھر سائیڈز کے اوپر ساری پٹی میں نے نیچے تک کرتے کی طرح لگائی ہے یہاں تک سائیڈ کی پٹی میں نے جہاں تک باڈی کا نشان ہوتا ہے مطلب اگر ہم فروک رکھیں 10 انچ کی 11 انچ کی جس سائز کی بھی بچی ہے اگر وہ بڑے ہیں تو 15 انچ کی چھوٹی ہیں تو 10-11 انچ کی جتنے سائز کی بھی بچی ہے وہ جہاں پر اس کی اگر فروک رکھیں تو باڈی کا سائز آتا ہے کمر کا سائز آتا ہے وہاں سے میں نے اس کو لگانا سٹارٹ کیا اور اس طرح سے پھر نیچے تک کلی کی طرح لے کے آئی ہوں ایسے اور پھر گہرے پلا کے میں نے فل پٹی لگائی ہے ساتھ میں میں نے لیس لگا دی ہے پرپل کرر کی بیک سائیڈ پہ سادھی لیس ہی ہے کوئی پٹی نہیں ہے مطلب میرے پاس پٹی ہی اتنی تھی جو میں نے صرف اس کے فرنٹ پہ لگا دی ہے اس طرح سے اب آپ دیکھ لیں فل لک اس کا دیکھیں ایسے اور یہ اس کے سلیوز ہیں سلیوز پہ صرف لیس ہے اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو سٹیچ کیا ہوئی دیکھ لیا ہے آپ کو ڈیزائنی کا بھی آئیڈیا ہو گیا ہے کہ آل آور پرنٹی ڈریس ہے کیجویل ویئر ہے بچوں نے گھر پہ پہننے ہیں کوئی بھی گھر کے اوپر کوئی پٹی کو لیس کچھ بھی ایسا ہے جو کسی ڈریس میں سے بچ جاتے ہیں بعض ایسے ڈریس ہوتے ہیں جن کی دو دو سائیڈ کے اوپر بارڈر بلی لاتا ہے تو ایک سائیڈ کا بارڈر یوس ہوتا ہے تو ایک سائیڈ کا بارڈر پڑا رہتا ہے تو اب اس بارڈر کو میں نے کبھی ویسٹ نہیں کیا میرے پاس اگر اتنا سا بھی بارڈر بچتا ہے نہ تو میں اس کو بھی رکھ لیتی ہوں یعنی لیدہ سے ایک بیگ بنایا ہے جس میں میں نے سارے بارڈرز رکھے ہیں جب کوئی سوٹ کے ساتھ بارڈر نہیں ہوتا ہے اور مجھے کچھ ڈیزائنی کرنی ہے میں اس کو کھولتی ہوں جو جس کے ساتھ میچ ہوتا ہے اس کے ساتھ لگا دیتی ہوں تو یہ آپ ڈیزائننگ دیکھ لیں سمپل سمپل بھی ہے پیاری بھی لگی ہے خوبصورت ہے کلی کا سٹائل بھی آگیا تھوڑا ڈیفرنٹ اور نیا سٹائل بھی آگیا ہے تو اس طرح سے ضرور ٹرائی کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو تک لے اجازت دیں اللہ حافظ